ایک ہی بہن نے کوئسن کیا کہ کیا نابالغ بچے اگر آیت سجدہ تلاوت کریں تو ان پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے یا نہیں دیکھیں واجب نہیں ہوتا ان کے لیے مستحب اور افضل ہے کیونکہ جب تک انسان بالغ نہیں ہوتا وہ شرائع احکام کا مکلف بھی نہیں ہوتا اور یہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ پھر بتا دیتے ہیں کہ لڑکے میں بلوغت کی عمر بارہ سے پندرہ سال کے درمیان جب کبھی اسے احتلام ہو جائے یا اگر اس کی برفت شادی کر دیں اور اس کی زوجہ پیگنٹ ہو جاتی ہیں تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ بچہ بالغ ہو چکا ہے لیکن اگر پندرہ سے بارہ سے پندرہ سال کے درمیان ایسے کچھ آثار ظاہر نہ ہو تو پندرہ سال کے بعد تو اسے بالغ کہی دیا جائے گا اور یہ یاد رکھیں کہ بچے میں موچوں کا نکلانا یا داڑی کے بالوں کا نکلانا یہ بلوغت کی دلیل نہیں ہوتا یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ایسے ہی بچیوں کے اندر جو ہے وہ نو سال سے پندرہ سال کے درمیان بلوغت کے عمر ہوتی ہے یعنی اس دوران اگر بلفز حیض آ جائے یا بچی کو احتلام ہو جائے یا اس کی شادی کر دی جائے اور وہ پیگنٹ ہو جاتی ہے تو یہ علامات ہیں کہ وہ بالغہ ہو چکی ہے اور اگر پندرہ سال تک اس طرح کی کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی تو پندرہ سال کے بعد اسے بھی بالغہ کا حکم دے دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ پندرہ سال تو لڑکا لڑکی دونوں میں مشترک ہیں لیکن ابتدائی عمر میں اختلاف ہے لڑکے کی کم سے کم عمر بارہ سال ہوگی تو بالغ ہو سکتا ہے اس سے پہلے نہیں اور بچی نو سال کی بالغہ ہو سکتی ہے اس سے پہلے نہیں ویسے ملکی قانون بلکہ ورلڈ وائیڈ قانون کے مطابق اٹھارہ سال کا لڑکا لڑکی ایڈل کہلاتے ہیں لیکن ہمارے مذہب اسلام میں پندرہ سال اس کی سمجھ لے بلغت کی حتم عمر ہے کہ لازم بالغ ہو جائے گا گویا کہ اگر کچھ آثار ظاہر نہیں ہوئے تو پندرہ سال کے بعد لڑکا لڑکی پر نماز فرض ہوتی ہے روزہ فرض ہوگا اگر اس نے آیت سجدہ پڑی ہے تو اس کو سجدہ تلاوت کرنا ہوگا اسی طرح گناہوں سے بچنا فرض ہو جاتا ہے اس سے پہلے جب تک وہ نابالغ ہیں گناہوں سے بچنا افضل اور مستحب ہے اور شرع احکام کا پورا کرنا بہت ہی اچھا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں ارشاد فرمایا جب بچہ سات برس کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو دس برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ ایک روایت میں فرمایا جب بچہ سات برس کا ہو جائے تو اس کا بستر علیدہ کر دو الگ کر دو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شروع سے ہی ہمیں احتمام تو کرنا ہے لیکن گناہگار ہے یا نہیں یہ چیز پر فرض واجب ہے یا نہیں اس کا تعلق بلغت سے اور اس کی عمر میں نے آپ کو بتائی پندرہ سال لیکن اگر لڑکا بارویں سال کے اندر بالغ ہو گیا مثال کے طور پر بچی نوے سال دسمے سال میں بالغہ ہو گئی تو پھر وہ تمام چیزوں کے مکلف اسی عمر کے حد سے ہو جائیں گے